رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ابو زب رضی اللہ تعالی عن روایت کرتے ہیں اوصانی خلیلی بخصال من الخیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعتیں کی اوصانی بئن لا انظر الی من ہوا فوقی وان انظر الی من ہوا دونی پہلی نصیحت یہ کی میرے صحابی دنیاوی اعتبار سے جو آپ سے بلند ہے اس کی طرف نہ دیکھنا اپنے سے کم درجے والے کی طرف دیکھنا جب تم اوپر کو دیکھتے رہو گے نہ شکرے بن جاؤ گے اپنے سے کم درجے والے کو دیکھے گو ہر وقت تم شکر گزاری کی حالت میں رہو گے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت کی کہا ابو ذر مسکینوں سے محبت کرنا اور ان کے قریب رہنا تیسی نصیحت یہ فرمائی تم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برطاہو کرنا خواہو اچھا برطاہو نہ بھی کریں چوتھی نصیحت کی کہ جب تم اچھی بات کرنے لگو تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہ کھانا لوگ باتیں کرتے ہی ہوتے لوگوں کی باتوں سے کوئی نہیں بچ سکتا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے من اعراد ان يسلم من کلام الناس فہو مجنون جس کی یہ تبنہ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں بولے ہی نہ یہ تو دیوانہ ہے لَأَنَّهُمْ قَالُوا عَنِ اللَّهِ ثَادِثُ سَلَاسَا وَقَالُوا عَنْ وَصُولِهِ سَاحِرٌ وَمَجْرُونَ ان لوگوں کی باتیں کرتے ہو کہ یہ تمہارے بارے میں زبان نہ کھولے یہ تو ایسے ہیں یہ تو اللہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ ایک نہیں تین ہیں انہوں نے تو اللہ کی رسول کو بھی کہہ دیا تھا یہ جادوگر ہے نعوذ باللہ یہ دیوانہ ہے والعیاض باللہ تو تم کون ہو کت لوگوں کی باتوں سے بچ سکو اس لیے ملامت کا خوف نہیں ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ پانچ بھی وصیت مجھے یہ کی وَأَوْصَانِ أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرَّا مجھے وصیت کی کہ ابو عزر بات سچی اور حق کرنا خواہی حق کروا ہی کیوں نہ لگی وَأَوْصَانِ أَنْ أَكْسِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّهِ بَرْنَا یہ جنت تے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اللہ حضور جلال ان وصیتوں کو سمجھ کر اختیار کرنے کی توفیق اطاف